ہاں دوزے بھو دیاز نے بقول آپ کے آپ کی امی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور پھر آپ کو دوسرے کمرے دیا جی اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا دیاز نے مجھے مارا تھا میں رو رہی تھی مدد کیلئے جلا رہی تھی اور چونکہ آپ کی امی دوسرے کمرے میں تھی اس لیے وہ آپ کی مدد کو نہیں آسکتا آگے کیا ہوا بولیے جی جواب دیجئے میں پورا واقعہ سننا چاہتا مجھے چار پائی پہ چار پائی پہ دھکا دیا تھا میرے موں میں تکی کا خلاف پھوچ دیا تھا آگے بولیے بتائیے خاموش نہ ہوئیے بتائیے زیبو کیا ہوا تھا میں عدالت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریپ کس طرح ہوا تھا اس نے اس نے مجھے جی اس نے آپ کو بولیے زیبو جواب دیجئے آپ چھپ کیوں ہو جاتی ہیں کیا ہوا تھا امتحاس نے آپ کا ریپ کس طرح کیا تھا آپ کے کپڑے پاڑے تھے آپ کو مارا تھا میرے پیشنی لینڈ کاؤنسل گوار سے نامناسب گفتگو کر رہے ہیں آپجرشن او رول یور حنر ریپ کے کیس پہ پوچھا جائے گا کہ ریپ کس طرح ہوا تھا پنڈولم کیسے اجاد ہوا تھا یہ تو پوچھا جانے سے رہا آرڈر 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 عدالت کے رقار ماروی سے خاطر رکھا جائے معذر چاہتا ہوں یور حنر لیکن ایک شریف شہری پر گواہ اتنا بڑا زنا بلجبر کا الزام لگا رہی ہے اس سے یہ پوچھا جانا کہ ریپ کیسے ہوا تھا بہت ضروری ہے گواہ بیان دیں آپ اپنی جر ازادی رکھیں جو کفر دھو بجے چاہتا مجھے آپ تا کے ساتھ پہ لے کرنا 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 تکاہ لے کرنا آپ کا ریپ کرنے کے بعد بقول آپ کے امتیاز کمرے سے باہر نکلا اور اس نے جا کر آپ کی امی کے کمرے کا دروازہ کھولا جی کیا آپ کی امی نے فوراً امتیاز پر چھوڑیوں سے وار کیا تھا یا کچھ دیر بعد اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا بولی ازیبو آپ اس وقت وہیں تھی نا جب آپ کی امی نے امتیاز پر چھوڑیوں سے وار کیا تھا بولی ازیبو بتائیے آپ اس وقت کہاں تھی جب آپ کی امی نے امتیاز پر چھوڑیوں سے وار کیا تھا جی کچھ یاد نہیں آپ کو اپنے ساتھ ذاتی کی ہر بات یاد ہے مگر اس کے بعد کی کوئی بات یاد نہیں ویری سٹرنج آپ کو یاد نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتے مجھے کچھ نہیں یاد مجھے کچھ نہیں پتا جب میں ہوش و حواز نہیں نہیں تھی مجھے کیسے بتاؤ گا موسیقی موسیقی